بسم اللہ الرحمن الرحیم ووڈ ایک قومی فریضہ ہے اور وہ دینا بھی بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا پا بہت کم ہوتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ کے امیدوار ان کی بات آپ تک پہنچیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی سبحان رجوی صاحب اچھا ان کا تعلق ہے تیری کے لبک سے ان کو خاص طور پر میں نے بلوایا ہے کیونکہ ہمارے اس پرگرام میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر تیری کے لبک کے امیدوار آئے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں یا کوئی اور باتیں صرف اس لیے آئے کیونکہ وہ شاید وہ درد سمجھ سکتے ہیں یا ان کے پاس جوابات ہیں جو شاید اور کسی نمائندے کے پاس نہ ہو اور ان کے نمائندے جتنا زیادہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ظاہرہ کے بات ہے کہ ہم میڈیا والے بھی ان کے لیے دل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ آئیں آپ کا بہت شکریہ اچھا یہ پی ایس نائنٹی سیون کے امیر ہیں ان کے پاس کوئی ٹوٹل پانچ گوسیس ہوتی ہیں جس طرح اپنا سیکٹر اور یونٹ کا کوئی حساب کتاب ہوتا تھا ایک زمانے میں اس طرح کا کوئی ان کا کوئی پی ایس کا یعنی کہ زلہ کا ہوتا ہے ایک رقبہ ہوتا ہے اس کے عوالے سے ان کے پانچ گوسیاں آتی ہیں ان کے امیر ہیں انہوں نے بہت زیادہ وینس ایس ڈی سے اور ہم ایسا تعاون کیا ہم نے خاص طور پر ان کو بلایا اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ سر چوبیس تاریخ کو موسم کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے آپ ابھی کورنگی کے پی ایس سے آئے ہیں ہاں تک امیر ہیں وہاں کے کیا آپ مطمئن ہیں شہر صحیح ہیں آپ صحیح ملا ہے آپ کو صاف سترہ ملا ہے صاف شفاف روت کیسا ہو ملا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپراز بھئی شہر تو جیسا ہمارا کراچی شہر تھا جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو شہر کا تو جو حال ہے وہ ایک لاوارس یتیم اور مسکین جس کا کوئی نہیں ہوتا اس طرح کا حال اچھا اس سے پہلے بھی آپ کسی سیاسی جماعت میں تھے کیونکہ اس سے پہلے زہر بات ہے کہ ابھی تحریک لبے کا ایک زہن بناوے لوگ ہوگا کہ یہ مذہبی جماعت ہے اور یہ مذہبی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ مذہب کا کیا تعلق ہے آج کل زہن بناوے کے سیاست سے کیا تعلق ہے شروع سے تحریک لبے میں تھے یا پہلے کسی اور جماعت میں تھے بعد میں انہوں نے آپ نہیں ہے نہیں میں کسی جماعت کے ساتھ مسلک نہیں تھا کہ میں کسی تحریک یا کسی جماعت کے کارکنان یا کسی اسے وہ تحریک لبے پاکستان ہے کیا وجہ ہے کہ جو بھی امیدوار ہم یہاں بلاتے ہیں یا نوجوان ہو چاہے وہ کسی عمر کا بھی ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میری پہلی اور آخری جماعتی ہے نئے لوگوں کو لے کے آنا کیا ان کا منشون میں شامل ہے تحریک لبے کا ہے دیکھیں یہ کائنات اور دنیا جو تخلیق و عمل میں اللہ پاک لے کے آئے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب مجھے اب تو میں نہ بنانا ہوتا ہمیں دنیا نہ بناتا تو جب ہم اس وجہ تخلیق کے لیے اس کے امتی ہیں تو ہمارا بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کی بات کریں اور اس کی نظریہ سے اس کے پلیٹ فورم جو تحریک لبے ہمارے بانی قائد بابا خادم حسین رزبی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ سوچ یہ جذبہ یہ پیدا کیا ہے کہ ہمیں میدان عمل میں آکے اس دکھاری قوم اور امت کی خدمت کرنی جو کہ جسی کے دیگر جماعتیں ہیں یا پالٹیز ہیں وہ صرف اپنا بناو اور اپنا کھاؤ کے بنیاد پر عمل کر رہی ہیں صحیح اچھا آپ کے ہنڈر میں جو آپ کے آپ امیر ہیں جسی یو سی پی ایس نائنٹی سیون اس میں پانچ یو سی چیئرمن آ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں اس میں ڈھونتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبی ہونا چاہیے جو جس کو ہم ٹکٹ دیں لیکن سب سے پہلے تو بندہ ایک اماندار ہونا چاہیے جس کو اور دیندار ہونا چاہیے ظاہر ہے جب وہ دیندار ہوگا تو ہی اماندار بھی ہوگا جس کو امانداری سے مراد یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا آگے پیش کرے گا نہ کہ اپنے معاملات اور اپنے حالات کو جو ہے نا پہلے بھرنے کی کوشش کر رہے گا اور ہمارے الحمدللہ ایک خالی پیس نینٹی سیون میں نہیں تحریک لبیق پاکستان کے جہاں جہاں بھی نمائدگان اس وقت کھڑے ہیں چاہے وہ زمین الیکشن ہے چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے وہ اپنے آپ کو مدان اول میں لائے اسی جذبے کے ساتھ ہیں کہ ہم نے کچھ اپنا دینا ہے نہ کہ اس سے لینا ہے اچھا ہے عام جو کارکون ہیں جو ابھی بھی تحریک لبیق کہ آج کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ عروج کو سلام ہے کوئی بھی تحریک عروج میں آتی ہے نوجوان اسی طرف بھاگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں جوبز مل جائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھرم ہو جائے کہ ہمیں اس تحریک کا کارکون ہوں کیا کہیں کیسے آئیں گے آپ کے پاس آپ کے تحریک میں آپ سے جوڑیں گے دیکھیں ہمارے جو اس وقت میرے قائد محترم ہیں حافظ سعید حسین رزوی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ نو عمر نوجوان ہیں الحمدللہ اور ہماری جو تحریک ہے وہ اس لولی پوپ کے تحت کارکونان کو کبھی بھی اگری نہیں کرتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ دیں گے آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو یہ کوٹا مل جائے گا اس تمات کے اور تحریک میں انشاءاللہ جو کچھ بھی ملے گا اس سے دنیا سرکرو ضرور ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا بہت سارا عمل رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قوم اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئیں اس میں ہمیں چاہے ہمیں اپنے جذبے سے لڑنا پڑے چاہے ہمیں اپنے جیبوں سے نکال کے دینا پڑے ظاہر ہے جب ہم اپنا سے آگے لگائیں گے تب ہی ہم دو کچھ بچائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ 24 تاریخ کو الیکشن ہونے تھے نہیں ہوا ہے آپ نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاز اکورٹ کروایا سمجھتے ہیں 28 کو الیکشن ہوں گی کیا آپ کا ایکسپیننس کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ہم تو 24 کو بھی الحمدللہ اپنی پوری تیاری میں تھے الحمدللہ تیاریخ لبیق پاکستان کراچی میں دوسرے نمبر پر جماعت جس کے سب سے زیادہ کینی ڈیٹ کھڑے ہوئے الحمدللہ پہلی بار میدان عمل میں ہے اس بلدیات میں لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہے تو ہم تو 24 کے لیے بھی ہم نے تو 24 کو دوبارہ ریک کال کرنے کے لیے الیکشن کے لیے ہم نے دھرنا بھی دیا اور ہماری وائد پہلی جماعت تھی جو اس کے جا کے ہم بات نہیں کرتے عمل کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے عمل کر کے دکھایا اور 28 کو بھی ہم الحمدللہ تیار ہے اب تو اور مزید ہمیں ٹائم مل گیا جو ہماری توڑی بہت کمی کتائییں تھی تو یہ لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ڈھیلا کر دیا ہوگا اور یہ رک گئے ہوں گے ہم رکے نہیں ہیں انشاءاللہ 28 کو چاہے بارش آئے آندھی ہے تفان ہے کسی کا ووٹر باہر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ جانے لیکن تیاری کے لبیق پاکستان کا ووٹر سپورٹر انشاءاللہ آپ کو مدان عمل میں ووٹ ڈالتا وہ نظر آئے گا ماشاءاللہ چلیں دیکھیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی تبدیلی ہے اور حقیقی تبدیلی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا آپ کا جو کورنگی ہے اس میں مین جو میجر جو ہے مسئلہ وہ کیا ہے جس کو آپ حل کرنا چاہیں گے دیکھیں مین میجر مسئلہ تو پورے کراچی کا جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے سڑکوں کے حال دیکھ لیں آپ کلی کچوں کا حال دیکھ لیں ہماری ماں بہنے بچیاں نہ وہ باہر نکل سکتی ہیں نہ سکول کالیج جا سکتی ہیں ٹوٹی بھی شڑکیں ہیں اُبلتے ہوئے گھٹر ہیں پانی کا نظام دیکھے تو ٹنکر مافیا اتنا پھیل چکا ہے کہ جہاں پانی کی لینے بچھی ہوئی ہے لیکن وہاں لوگوں کو ٹنکر گدہ گاڑیاں یہ ڈلوانی پڑتی ہے تو یہ تو پورے کراچی کا سیب مسئلہ ہے اوپر سے کہ الیکٹرک نے جینا دوبر کیا ہوا ہے اس کا شیڈول بنانے والا کون ہے اب میں وہ الفاظ میرے موز سے نکل جائیں تو وہ بھی بہتر نہیں ہے کہ بچیوں نے بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے ماں نے ان کو تیار کرنا ہوتا ہے سارا دن کی تھکن بندہ کام کر کے آتا ہے سو نہیں پاتا تو یہ مسائل پورے کراچی کے سیم ہے اور اسی طرح ہمارے پی ایس نینٹی سیون میں بھی یہی ہے اچھا آپ کو کوئی آپ نے کوئی ذہن دو بنایا ہوگا کیا ہدایت دیں گے جیتنے کے بعد کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے جیت کے کوئی ایسی ہدایت دی ہے یا دیں گے جو میجر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرنا ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نے عید کی تیسری دن بھی ہمارے مرکز کی طرف سے آٹر تا صفائی مہم کا آپ کے یہ معلوم ہونا چاہے کہ اس وقت ہم اتدار میں نہیں ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں نہ ہی کوئی مشینری ہے لیکن ہمارے کارکنان نے زمدران نے اپنے ہاتھوں کو ہی ہتیار بنائے اپنے ٹانگوں کا ہتیار بنائے اور اپنے جذبے کے ساتھ ایسی صفائی مہم کی کہ پوری علاقے میں پوری کراچی میں اس کو سرہائے گیا اور ساتھ ہی سلاب زدگان جو ابھی بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہاں سب سے پہلے اگر کوئی تحریک جماعت پہنچی ہے تو وہ تحریک لبیق پاکستان ہے اور بڑے پیمانے پر الحمدللہ وہاں جا کر ان کی خدمت کی ہے اور پورے کراچی میں نہیں پورے ملک اور پورے پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے امدادی سلابی کیمپ لگائے ہیں جگہ جگہ اور اس کے لئے بھی ہم نے بھرپور کام کیا ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی نہ ہم اختیار کا رونر ہوئیں گے اور نہ ہی ہم کچھ اس کے اوپر اگر میدان عمل میں اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا انشاءاللہ یہ کراچی کو بدلتا وہ آپ دیکھیں اچھا آپ آپ نے جو امیدوار ان کو جو ٹکٹ دیا تمام جو آپ کے جو پانچ پینل ہیں ان پانچوں پینل کے جو نومیندیگان ان کا تعلق اسی ایریے سے یا وہ جو چلتا آرہا ہے کہ ان کی صرف فون آگیا تھا ان کو ٹکٹ دے دیتے یا اچھا سب سے پہلے یہ چیز بتا دوں میں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں عدل بھی آتا ہے انصاف بھی آتا ہے اور جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہاں کے نومیندیگوں کو چنتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے جن کو مسائل ہیں الحمدللہ جہاں جہاں سے بھی ہمارے پینل کے نومیندگان کھڑے ہوئے وہ اسی علاقے کے درد کو سمجھتے ہیں ظاہر ہے تکلیف جس کو ہے تو عمل اور اس کو علاج کرنے کا بھی چاہا اسی کوئی ہوگی دوسرا کون کرے گا اچھا ایک اور بلکل سمپل سا سوال ہے آپ کیونکہ ظاہر ہے بات ہے کہ آپ جس ایریے سے آپ کورنگی سے آئیں کورنگی کے اندر کوئی اتنا آسان نہیں ہے آپ نے کام کرنا صرف زہر بات ہے کچھ رہے وہ سال کا تھی کئی سالوں کا کچھ رہے کتنا ٹائم لگے گا آپ سیلیکٹ ہونے کے بات یعنی کہ آپ کے UC چہر میں سیلیکٹ ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے گھر پر آج آپ نے بڑے دعوی کیا سمجھ دیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کا جو پی سیوان سیوان ہے اس کو سامان لنے کے لیے آپ رنگی کا زیلہ ہے اس کو بہتر بنانے کتنا ٹائم جائیے ہوگا دیکھیں اس میں ٹائم تو ظاہر اتنے ستر پچھتر سال کا جو کچھ رہا ہے ہم اس کو کہ دیں گے دوسری تبدیلی حکومت کی طرح لولی پوپ دے دیں گے اور یہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بات کریں جو ہم اس کو عمل کر سکیں گے اور ہمارا عمل اس وقت جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں اور آپ کے اس تو پہلے شکریہ ادا کروں گا جو ہماری تحریک لبیق پاکستان کی دوسری میڈیو نے آواز بند کی بھی اور ماشاءاللہ ایک سو چھبیس ممالک میں آپ کا چینل دیکھا جاتا سٹیلائٹ کے ذریعے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدلللہ اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کی لئے آئے ہیں اور خالصتا جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یقین ہے شاید بھئی آپ کے جملے میں دل سے عزت کرتا ہوں مگر یقین کریں آپ کہ تحریک لبیق نہیں ہم نے رابطہ کیا ہے مگر یہ بات رائٹ ہے جتنا ہم سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ بعض لوگ تو مجھ پہ شکر نہیں ہے یعنی کہ ماشاءاللہ سے آتے ہیں بہت شکریہ آپ کا مگر واقعی میں صرف تحریک لبیق کیلئے نہیں کوئی ازاد امید کیا مگر آپ کا اہم رول ہے آپ زلہ کورنگی اور آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں چیئرمن کوسلہ راب کے ہندر میں آتے ہیں کیا کوئی ایسا امیدوار ہے آپ کا جس کے اوپر دواؤ ڈالا گیا ہو کہ اس کو ووڈ دینا ہے بلکل ایک امیدوار ہے جہا سرپراز بھائی آپ دیکھیں جیسے میں آپ سے ارس کی ہے کہ ہماری تحریک لبیق پاکستان بلدیات نے پہلی بار میدان عمل میں آئی ہے اور اس جماعت تحریک کے اندر جو ہے جیب سے دینا پڑتا ہے ہم اپنے جذبوں کے ساتھ اور اپنے وسائل کے ساتھ جو بندہ انہی جگوان تحریک میں چیز ہوتی ہے جہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا بنانی ہم نے تو ایسا کوئی اگر عمل ہے بھی تو وہ ہمارے جو اوپر زمدران قائدان ہے اگر آپ ہمارا یہ طریقے کار دیکھیں نا جسے اگر آپ دیکھیں آپ بولیں گے کسی اسے اسے کم نہیں پیسے وغیرہ کوئی ڈلم ہوتی اتنے کا ٹکٹ ہے اتنا پیسے لگا ہمارے اگر آپ فارم دیکھیں اور آپ اس کا طریقے کار دیکھیں تو آپ یہ ایک کنیڈیٹ آپ منتخب کر رہے ہیں اگر آپ کو اختیارات نہیں ملتے جتنے کے بعد تو فنڈ کہاں سے آئیں چندہ کریں کیا کریں گے مولیوی رزم کا یہ ہے کہ چندہ کریں کہاں سے فنڈ آئیں گے کام تو کروانے جب آپ کو سلیٹ کیا فنڈ نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوں گے فنڈ کہاں سے کریں گے جو اقتدار میں آئے ہیں اس وقت کراچی میں اور اقتدار میں آنے کے بعد جس کے میں نام پیٹی آئی کا تو وہ بھی اقتدار میں ہیں ان کی بھی چودہ من ایم پی اس علاقے سے کراچی سے بنے ہیں تو وہ کیوں رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اقتدار کس کام کا لیکن تحریکی لبیق پاکستان انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ اس کو اختیار کا رونا ہے ہی نہیں بابا جی خادم رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ تربیہ دی نہیں ہے کہ بھائی اختیار کا اختیارات کا رونا ہے ہم ابھی کام کر رہے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اقتدار میں کوئی چیز نہیں ہے ہم کام کر رہے ہیں الحمدلللہ آپ میڈیا نہیں دکھا رہا تو کب تک نہیں دکھائے گا ہم نہ رکھنے والے نہ جھکنے والے انشاءاللہ عبادت کرو تو ایک حاصل کرو اگر آپ کر رہے ہوں گے تو کم از کوئی دیکھ کرنے کے لئے جب ہم اللہ اور اللہ کی رسول کو راضی کرنے کی لئے کام کریں گے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام اور قوم اور اس کی خدمت نہ کر سکتے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہیں یا آپ کے ظاہرے بات ہے کوئی اتن سارے آپ کے پاس چیئرمن ہیں کوئی رکاوٹ آئی ہے چلانے میں چند ایک ایسیز میں ہمارے ساتھ پروبلمز ہوئی ہیں لیکن ہمارے جو کینیڈیٹس تھے ان تک کو آفریں ہوئی ہیں کہ آپ ہم سے کچھ لے لیں اور بیٹھ ہیں اور دھمکیاں تک بھی ملی ہیں لیکن ہمارے جو سلام ہیں ان کو جذبے کو جو مرضی ہو جائے ہم بیٹھ کہ کسی جماعت کے حق میں آپ نے اپنا امیدوار بٹھا دیا ہو یا کسی کے ساتھ مہایدہ ہو گیا ہو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ جیسے جب جیسے ہمارے امیر مہترم نے کہ اس وقت تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ہمارے امیر مہترم کی طرف سے حکم ہوگا کہ کسی کے ساتھ ہلاک کرنا ہے تو ہمارے کو پیشمانی نہیں ہوگی کچھ ووٹر کو مشورہ دینا سائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی میں اپنے پورے ووٹر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تبدیلی کے نعرے پہ اور یہ لولی پوپ سے آپ ہٹیے آپ خالستان ان بندوں کو چوز کیجئے جو اس کراچی کی تقدیر کو بدل سکتے اور وہ تقدیر آپ کی انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان کے نمائندگان ہی ہے تو خالستان دین کو تخت پر لانے کے لیے اس میدان عمل میں آئے ہیں اور جب دین تخت پر آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا بہت رہیں جو سیلیکٹ ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یاد رکھیں کہ مشکل دور گزر جاتا ہے کیسے گزرتا ہے جب ہم ہمت اپنے ہاتھ میں رکھتے اور ہمت سے کام لیتے ہیں تو یاد ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت آئے ووٹ ضرور دینا ہے گھر سے نکل یا اس کے بعد تک بھی انشاءاللہ یہ پرگرام جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا اللہ حافظ